امریکہ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کیے جائے اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرانس کے اس پر انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر شدید لاڈی چارج چیئے تھا اور لوگوں کو مارا تھا لیکن یہاں پہ آکے آپ روڈوں پہ اس بات پہ تو نکل آئے کہ ان کی مداخلت ہے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس کی مداخلت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پاور چاہیے یہ جو بات کر رہے ہیں آج کل ایک نیلیٹیو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی امران خان نے جب لاسٹ یر اسی طرح جب رمضان کا مند تھا تو ٹی ایل پی والوں کو جو ہے ڈنڈے مارے تھے ان کو جتنا ظلم ان کے دور میں ہوا تھا امریکہ کے دور میں زندہ لوگوں کے اوپر کتے چھوڑے گئے تو ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا پاکستان نے امران خان نے نہیں پاکستان میں جو ہوا ہے ان کا کیا جو پاکستان میں وزرستان میں کبائلی علاقوں میں جو کچھ ہوا ہے ظلم جو ہوا ہے طلبان نے جو کیا ہے بالکل جن کو میں بتاتا ہوں جن کو میری میری بات سنے جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ کارگردگی کیا تھی یہی تو میں آپ سے پوچھ روکے کارگردگی کیا تھی تین سال میں ابھی تک بہت بڑا نیلیٹیو لے کر آئے تھے کہ ہم چوروں کو لٹکائیں گے لیکن چوروں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے ایک کو انگلینڈ بیج دیا تھا دوسرے کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے آپ جن کے پاس ہاتھ میں وہ ویلچیر ہوتی تھی اور لاتھی ہوتی تھی ان کو حکومت دے دیا کہ انہوں نے دوسرا ان کے بہت بڑی بڑی کارگردگی یہ ہے کہ پیٹرول اگر اسی نوے روپے میں مل رہا تو وہ ابھی آپ کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ میں مل رہا ہے ایسے ہی دوسری آپ مہنگائی دیکھ لیں سولہ پرسنٹ پہ جا کے آپ کی مہنگائی رکی ہے اس کے علاوہ ایک اور نیریٹیو ابھی ہے بنایا جا رہا ہے کہ امران خان کی پارٹی کو جو سپورٹ کرے گا یا پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرے گا وہ سارے محبت وطن ہیں اور اس کے علاوہ سارے غدار ہیں ایسے میں ویسے آئیت اس جلسے کو وہ کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے لیکن یہ بات بتا چلی ہے کہ آپ لوگ غدار ہو یہ سارے یہ جو در آئے ہوئے اگر جو امران خان کا نعرہ لگائے گا وہی محبت وطن ہیں اس بات سے نکلو بتاؤ قوم کے سامنے بتاؤ کہ کس نے آپ کو نکالا ہے بتاؤ پشلی کورنمنٹ کو کس نے نکالا ہے اس کو نکالا ہے کس نے نکالا ہے ہمیں اس بات کا جواب ہے ہمیں اس جلسے میں آکے اس دور کا جواب ملنا چاہیے ادھر کا ہر ایک بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ امران خان کو کس نے نکالا وہ اگر مقبول ترین لیڈر ہے کھل کے آئے سامنے آکے بتائے کہ امران خان کو کس نے نکالا اور کیوں نکالا ہے صحیحے کیس سے نکالا ہے کیوں نکالا ہے بارہ بجے اگر یہ بارہ بجے کے عدالتوں کی بات ہے تو یہی بارہ بجے سڑھے گیارہ بجے پہ حنیف عباسی کو سزا ہوئی تھی اسی طرح جوید لدیف کو سزا ہوئی تھی اسی طرح پیپل پارٹی کے خرشید شاہ کو سزا ہوئی تھی نوید کمر کو سزا ہوئی تھی ایک ایک سیاسی لیڈر کو سزا ہوئی تھی بتاؤ کہ کس نے نکالا ہے میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے نہیں آپ کے لیڈر سے آپ کے لیڈر سے نہیں جتنے بھی در لوگ ہیں یا جو بھی ہیں وہ مجھے آکے بتائیں کس نے نکالا ہے کیوں نکالا ہے اگر امریکہ کی مداخلت ہے فیل فور اس کا سفیر بدر کیا جائے اس کے علاوہ امریکہ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کیے جائیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں اگر اس کو ہمیں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرانس کے اس پہ انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر شدید لائٹی چارچیت اور لوگوں کو مارا تھا لیکن یہاں پہ آکے آپ روڈوں پہ اس بات پہ تو نکال آئے کہ ان کی مداخلت ہے لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کس کی مداخلت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پاور چاہیے یہ جو بات کر رہے ہیں آج کل ایک نیلیٹیو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی امران خان نے جب لاسٹ یور اسی طرح جب رمضان کا مند تھا تو ٹی ایل پی والوں کو جو ایڈ ڈنڈے مارے تھے ان کو کل ادم کلار دیا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ امران خان ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے ٹھیک ہے یہ ساری دنیا جنتی ہے کہ ارے بھئی آپ ہی سننا ٹھیک ہے اپنے دل سے آپ نے فاصلہ کر رہے ہیں اس چیز کا دیکھیں ایک بات ہے کہ یعنی لٹس پوز ہم اس جلسے میں آئے ہیں آپ گاڑی میں آئے ہوں گے میرے پاس بائے کہ میں بائک پہ آئے ہوں اور انسان اپنے ذہن کے مطابق اپنے سورسز پر چل دے ٹھیک ہے امران خان نے ان کی طرح سڑکوں پر نکل کے امبیسیاں بند کر اگر امبیسیاں بند کر دیتے ٹھیک ہے پوری دنیا میں پتہ کون سے نیریٹیف جاتا پاکستانی دہشتگارد ہیں پاکستانی کا مقال ہے یہ خالی جو ہے آگ لگا سکتے ہیں امران خان نے دنیا میں جا کے ایک سیکنڈ امران خان نے امران خان نے دنیا میں جا کے آگ لگا دیا ہے اقوام متعیدہ میں ایلو پیارے بھئی ادھر اقوام متعیدہ میں جا کے میرا جواب مکمل نہیں ہو ایک سیکنڈ اقوام متعیدہ میں جا کے امران خان اقوام متعیدہ میں جا کے امران خان اگر یہ بات کرتا ہے اگر امران خان وہاں جا کے ان کے لیڈروں کو بتایا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ دنیا کے ڈیٹھ سو سے زیادہ ملک کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے اس کو جا کے بتایا ہے کہ جب آپ اولوکاست کی بات کرتا ہیں یودیوں کو بتایا ہے کہ جب تمہاری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب تمہیں درد ہوتا ہے اسی طرح کا درد ہمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یودیوں کو بھی تڑپاؤ یا حیثائیوں کو تڑپاؤ نہیں کسی انسان کو دکھ دینا اللہ کے کتاب میں قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اگرشہ اندو ہے سکھ ہے یودی ہے جو بھی ہے ہمیں نہیں آگر پہنچتا ہم اس کو دکھ دیں اسی طرح امران خان نے ان کی سوچ میں بیٹھ کے ان کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے دیکھیں بعض انہیں اگر اگر طریقہ لبائی کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے ہم لوگ اگر یہی یہ پچھٹے پچاس سال سے چلتا آ رہا ہے کتنی دفعہ امریکہ نے بیشی پر ٹیک ہوئے پچھٹے پچاس سال میں کم از کم پندرہ دفعہ ٹیک ہوئے ٹھیک ہے چاہ نتیجہ نکلے کوئی ایک عنونٹ پاس ہوئے امران خان نے وہاں جا کے اسلاموفوبیا پہ ہمارے پیارے نبی پہ جو الفاظ کسے جاتے تھے اس پہ امران خان نے جا کے ایکشن لیا ہے اوائی سے کہ جلاس بلوایا ہے اوائی سے والے سارے مل کے گئے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے اوائی سے کہ اوائی سے کہ آج تک جو ہے نا ستر سے زیادہ جلاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے ستر سے زیادہ جلاس ہوئے ہیں آپ میری بات ختم ہونے کے انتظار نہیں کرنا اوائی سے کہ آج تک ستر سے زیادہ جلاس ہوئے ہیں لیکن جو جلاس امران خان نے بلایا ہے وہ بینیفیشری ثابت ہوئے ہیں اسلامباد سے پہلے والا جو جلاس تھا اسلامباد سے پہلے والا جلاس تھا جس پہ جا کے جس پہ جا کے جس پہ جا کے افقام متعیدہ میں انہوں نے پیٹیشن دہر کی ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے کانونٹ پاس ہوئے ہیں اور گریٹ ویلڈر جیسا بندہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیز پہ گریٹ ویلڈر کا ٹویٹ اس ٹائم بھی آیا تھا جب تیل پی کے اوپر تشدد ہوا تھا اس نے امران خان کو ایک اچھا لیڈر کہا تھا اور اس گریٹ ویلڈر کو چھوڑ دے آپ اپنے پاکستان میں ہیں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ کے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے آپ کیوں کو انستان میں مداخلت کرتے ہیں ایک منٹ بیچ میں نہ بولو ایک منٹ ایک منٹ آپ نے سواج کیا بھی میں نہیں ہم سوڈنٹ ہیں اور بلکل اسی چیز کے سوڈنٹ ہے خان صاحب خان صاحب ڈٹ کے طالبان کو سپورٹ کرتا تھا طالبان وہاں کی نون سٹیٹ ایکٹر ہے خانونی طریقے سے نہیں بندوق کے زور سے آئے تھے کل کو ایک منٹ ایک منٹ کل کو یا فرزل الرحمن کی پارٹی کا کوئی اٹھ کے دنڈے کی زور سے آ جاتا ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے لیکن ہم نے وہاں وہ سپورٹ کیا ہے وہاں پر ہم نے ایٹوکریسی وہ امریکہ کرائی وہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا تین تیس بیلین ڈالرز ہمارے پاس آ رہے تھے وہ ہمیں اچھا لگ رہا تھا امریکہ تب تک شہزاد اکبر سے لے کے سوری شہزاد اکبر نہیں سب سے پہلے وہ موید یوسف کی آپ نشنلیٹی واپس لے شانیہ لسٹر کی واپس لے اس کے بعد آپ لے اس کی کیا کہتا ہے شہباز گل کی لے اور ان سب لوگوں کی لے وہ وہاں کی پیرولز پہ ہے لیکن آپ آکے یہاں پر وہ خود نعرہ نہیں لگائیں گے لیکن ہمارے بھائی کزن جو امریکہ میں ان کے لئے مشکلات کے لئے لائیں گے ایک منٹ یار آپ لوگ بول لو یہی تو آپ لوگ کا مسئلہ ہے یہی تو آپ لوگ کا مسئلہ ہے آپ لوگ ڈائیلوگ آپ لوگ ڈائیلوگ نہیں کرتے آپ پولرائزیشن کی طرف جاتے ہیں آپ کو لیڈر نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ کسی کی بات بھی سننی ہے اپنی نہیں کرنی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کا ایک سوال تھا یہاں پہ کہ یہاں پہ ان کو دشیدگرد کا عیادہ تھا میرے محترم سابقہ وزیریعظم عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں پختون جو ہے وہ جاتے تھے اور دشیدگردی کرتے تھے کس نے ان کو کہیا کہ یہ پختون دشیدگرد ہے یہ اس کا ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ تھی آپ نے کہا تھا کہ گریٹ بیلڈر والے بھی آپ کو جواب مل گئے کہ اس ٹیم جب انہوں نے ان کو مروایا تھا وہ یہ ہے سب سے پہلے میری اگر میری ایک منٹ میری اگر اب بھی اگر یہ بات اگر کسی بھی عمران خان کی پارٹی کے اسے بولو عمران خان عمران خان تھا یہ کسی تک بھی پہنچتے ہیں آپ سپورٹرز کو بھی تھوڑا پڑھ لیں تھوڑا سی فیکس پہ کام کریں نواز شریف نواز شریف نے نام نہیں آتا آپ ایک منٹ ایک منٹ صحیح ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کس تے نکال ہے ہم آپ کے ساتھ فرنٹ رو پہ کھڑے ہوں گے بتائیں ایک منٹ آپ بتائیں ایک منٹ بھائی سب میں آپ کو سچی بزادت ہو میں انگلینڈز آیا ہوں میرا چھوٹا بیٹا وہ اے پی ایس میں جاتا ہے ادھر لکھا ہوا میں جب بھی جاتا ہوں آپ نے بیٹے کو بہتا ہوں یہ بڑو یہ بہتا ہے نو ون کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے میں ہر روز اس کو پڑھاتا ہوں اب بھی اس نے مجھے کل پتا کیا بولا دو دن پہلے مجھے بولتا ہے ڈیڈی آپ بولتے ہو کہ پاکستان کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا آپ ہمیں انگلینڈز سے یہاں لے کے پڑھنے کے لیے یہاں تو آگے لکھتے ہیں ناکس اپٹیپٹیپڈ امریکہ امریکہ کر سکتا ہے یہ جو بھائی سب ابھی بات کر رہے تھے امران خان نے بتا ہے سب سے زیادہ سپورٹ امران خان نے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں وہاں سپیچ کی ہیں کہ پختونوں کے ساتھ ظلم بند کرو یہ بھائی سب بولتے ہیں طالبان کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی سب بولتے ہیں طالبان زبردستی آیا تو جو اس سے پہلے آئے تھے وہ کیسے آئے تھے امریکہ لے کے آئے تھا نا امریکہ والوں نے ایک ہمارے انٹیلیجنڈ جنسیوں کے ہمارے کسی سے پوچھے امریکہ والوں نے ادھر ہمارے پختون بھائیوں پہ کتے چھوڑے ہیں زندہ بندوں کے اوپر ان کا کونٹس رسپانسیبیٹ تھا تو سب سے زیادہ تقریف کس کو ہی امران خان کو سب سے زیادہ تقریف کی پاکستان کو کیونکہ ہمارے اپڑوسی ہیں اخوانی سب جتنے میان ہمارے بھائی ہیں نا لیکن مسئلہ یہاں پرابلم پتہ کس طرح ہم کریئیٹ ہوتی ہے جب دوسرے ملہوں کا انٹر ریفیرنس دوسرے کنٹریوں میں جاتا ہے نا جس طرح پاکستان بیسیکلی پروٹیکٹ کر رہا ہے میرے انگلینڈ میں کتنے دوست ہیں اخوانی وہ مجھے پتہ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ اگر پروٹیکٹ کسی نے کیا تو پاکستان نے کیا پاکستان نے اخوانیستان کو پروٹیکٹ کیا بولتے ہیں اگر ریشیہ نے اگر کچھ کام کیا تو پاکستان نے پروٹیکٹ کی ہے اگر کسی امریکہ نے ان کو آ کے مارا ہے جو جتنا ظلم امریکہ کے دور میں اخوانیستان پہ کسی پہ نہیں ہونا ہوا تو کس نے ان کو پروٹیکٹ کیا کون ان کے آواز اٹھاتا تھا پاکستان پاکستان کی فوج عمران خان ان کے بارے میں آواز اٹھاتا تھا کہ اخوانیستان میں ظلم بند کرو پاکستان اٹھاتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ آگے بھائی سب بولتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے بولتا ہے جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے خدا کے لیے یہ میڈیا والوں کے لیے بات ہے یہ ایک اسطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ امریکہ کا وہ یار جو پاکستان کو توڑنے میں امریکہ کا ہاتھ ساتھ دیتا ہے وہ غدار ہوتا ہے دوسری بات وہ غدار ہوتا ہے جو پاکستان کی چلتی پھرتی حکومت کو امریکہ کے کہنے پر موو کرتا ہے وہ غدار اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امران خان نے تو کئی بھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے لڑنا چاہتے ہیں ہم امریکہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بولتا ہے ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن خودداری ایک چیز ہوتی ہے خودداری کی بیس پر ہم رہنا چاہتے ہیں زندہ میں آپ کو بات پر اور میرا بیٹا بو رہا ہے کہ وہ تیرہ سال کا بولتا ہے ہمیں ادھر کیوں لے کے آئے ہو یہ کیسی کوم ہے جو اپنے اس لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی جو ان کو بو رہا ہے ان کے لیے لڑ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم خودداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں آگے وہ بھائی صاحب بات کر رہے ہیں اخوانی سانگر میرے دوست ہیں میں نے بولا نا میرے دوست اخوانی انہوں نے مجھے بولا کہ ہمیں جس طرح یہ امریکہ کی رجیم ادھر آئی تھی نا جنہوں نے جتنے اخوانی ہمارے بھائی تھے انہوں نے ظلم کیا تھا جتنا ظلم ان کے دور میں ہوا تھا امریکہ کے دور میں زندہ لوگوں کے اوپر کتے چھوڑے گئے تو ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا پاکستان نے عمران خان نے نہیں پاکستان میں جو ہوا ہے ان کا کیا جو پاکستان میں پاکستان میں قبائلی علاقے میں جو کچھ ہوا ہے ظلم جو ہوا ہے طلبان نے جو کیا ہے بلکل جن کو میں بتا تمہیں جن کو میری بات سنے جن کو طلبان کہتے تھے کہ یہ طلبان ہیں میں اللہ کی قسم کہا کہتا جن کے خلاف ان نون والوں نے دو دفعہ افریشن بھی کیا میں قسم کہا کہ کہ ان طلبانوں کو میں نے اسلام آباد میں گمتے پر سے دیکھا بلکہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ بائی صاحب یہ بائی صاحب بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں جتنے تین سو چار سو ساٹھ ڈرون حملے نواز شریف اور زدداری کے دور میں ہوئے تو مظلوم بچے جائے ان کے مریں یا ہمارے مریں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ایک ہی چیز ہے درد سے جتنے بندے مرتے تھے اسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے بولا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہو ہم ان کے باہر سے مضمت کریں گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے زدداری نے بھی یہی بولا نواز شریف تو کس نے آواز کھڑی عمران خان نے اس کے دور میں کر کے بتاتے نا یہ جو انڈیا کے ساتھ ہوئے نا جو دو جہاز جو انڈیا کے گرائے جو پاکستان کے ائر فورت انڈیا کے اندر چلی جئے کی تھی یہ پتہ کیوں گئی تھی کیونکہ اس وقت عمران خان تھا اگر دلیل لیڈر ہوگا نا اسی کے فیصلوں پر انہوں نے عملہ کیا بزدل تھے یہ اپنے پرافٹ کے لیے کام کرتے ہیں ابھی یہ لیڈر دلیل تھا اسی لیے اس نے بولا انڈیا کو اگر آپ پاکستان پر حملہ کرو گے ہم سوچیں گے نہیں ہم کریں گے اسی لیے فوج نے اس کی بیکنگ کیونٹ حملہ کیا عمران خان کے دور میں بولے ہاں ان کو ڈرون حملہ کر کے بتائیں کسی پختون پہ کسی ہمارے پختون بھائی پہ کسی پتھان بھائی پہ ادھر جو وزیرستان میں آپ کو ڈرون اٹیک ہوتے تھے کتنے مظلوم بچے مر جاتے تھے تو یہ کون روک رہا تھا عمران خان اس میں عمران خان کو اٹانے کا مقصد ہی ایک تھا کہ بھائی صاحب ادھر عمران کے جانے کے پاس اٹیک ہو گیا عمران کے جانے کے پاس اسی لیے یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے لڑتا بھی ہے کیونکہ وہ بہت ہے نا کہ سو گیدڑ ہو نا ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ سو گیدڑ بھی شیروں کے لیے لڑتے ہیں تو یہ قوم ٹھیک ہے لیکن ہمارا پرابلم یہاں یہ ہے کہ جتنے گیدڑ ہمارے یہ جن کے انٹرسٹ باہر تھے ہیں جدادیں باہر تھیں بھائی صاحب وہ ان کے سامنے نہیں بولتے